اگر انڈیا میں اسنی جورت ہے تو آئیں دکھائیں یہ ان کی ویم ہے ہم سپر باور ہیں الحمدللہ وہ سو سو زار دار دو دو زار لاکھ لاکھ بندہ بھی ہو ہمارے داس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو بندنے والے بندے ہیں پاک فوج زندہ بات پاک فوج ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ ہم آزاد ہوں گے ہم کشمیر بھی لیں گے نمسکار دوستو میرا نام ہنو دیمان و آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مرو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے ریل انٹینمنٹ ٹی وی کا ویڈیو اس میں پاکستان کے لوگوں سے رادناس سنگھ کے دیئے ایک بیان کے اوپر بات کے گئی ہے جس میں رادناس سنگھ نے کہا تھا ہم پیوکے پاکستان سے لے کے رہیں گے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ آپ کو تگڑا ریاکسن دیکھنے کو ملے گا ہم بھی آپ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں گے آپ سے بات کرتا ہوں کہ آرٹیکل 370 کی بات کی جائے وہ بھی خان صاحب کے دور میں ہٹایا گیا انڈیا کی طرف سے اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس کا مضلب ہے خان صاحب کی وجہ سے یہ ایک کویسٹن ہے آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ کہ خان صاحب جب بھی آتے ہیں یا خان صاحب کا جب محول بنتا ہے تو تب انڈیا والے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم جی جوتے ماریں گے جی ان کو کشمیر کی طرف دیکھیں کشمیر ہماری شاہ رہا گیا کشمیر ہمارے کشمیر اپنے کشمیر کی خیر منائیں عمران خان آ رہا ہے واپس اپنے کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا وہاں پر تو کام چال رہا ہے کشمیر ہمیں اپنے کشمیر کا سوچنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے ان کی development کا سوچنا چاہیے اور جو ان کی statement آئی ہے اس time پہ آئی ہے کیا کہیں گے statement پہ کیا کہیں گے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کوئی نہیں ازادی کے لیے ہم اپنی ازادی کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ انشاءاللہ ہم ازاد ہوں گے ہم کشمیر بھی لیں گے کشمیر لیں گے پہلے حود ازاد ہوں گے پھر کشمیر لیں گے نہیں ہم ازاد ہی ہیں پھر یہ حقیقی ازادی مارچ کا کیا مطلب ہے یہ بس کچھ ان چوروں سے ازادی ہے یہ جو کرپٹ مافیا ان کے خلاف ہمارا جہاد ہے کہ اس ٹیم جو پاکستان کی situation ہے آپ کے سامنے ہیں ادارے جو انگیج ہو چکے ہیں پبلی کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس situation کو دیکھتے ہوئے کچھ دن پہلے انڈیا کی طرف سے statement آئی ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں گلگت بلدستان کو لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کو لینے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے کپتان نے کل بتائی ہے ہمیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ہمارے ادارے ساں مضبوط ہونے چاہیے لیکن جو کچھ بیڑے ہیں کل جو لاہور میں واقعہ پیش آیا کینٹ کے واہر جو پنڈی میں واقعہ پیش آیا کینٹ کے واہر جی دیکھیں اگر عوام نے کچھ ایسا غلط کیا ہے تو ہم دیمدار عوام ہمارا دنہ ہمیشہ سے پور امن رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ پور امن ہی رہیں گے اور ہم یہ باجوا صاحب سے بھی التجاہ کرتے ہیں درہاس کرتے ہیں کہ ان کے بھی جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکالیں اور عوام کا اور پاک فوج کا تلق مضبوط ہونے دیں مضبوط ہونے دیں بالکل ادارے ہیں تو ہی پاکستان ہے دیکھیں سر پہلے ہم نے کہا کہا پاک فوج زندہ بات پاک فوج ہے تو ہم ہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو سب یہ بھی یہ کہیں گے سب یہ کہیں گے لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ بھی ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ نہیں اس ٹائم جو کنڈیشن بنی ہے اسے ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں بس ہماری گورنمنٹ کی طرح سے اشارہ آئے گا ہم یہ پاکستان والا کشمیر لے لیں گے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنل معاملات ہیں ڈسٹرب ہو چکے ہیں اکانومی ہماری ڈسٹرب ہو چکی ہے گورنمنٹ اپوزیشن کے بہت زیادہ اختلافات چاہ رہے ہیں پبلک اور گورنمنٹ کے اختلافات چاہ رہے ہیں اس سیچوئیشن میں وہ فائدہ اٹھا لیں گے آپ کو لگتا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ جو بھی حالات جا رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی حال ہے الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اور انشاءاللہ ہمارا جو ہماری پی ٹی جماعت ہے انشاءاللہ ان سارے حالات کو سمجھتی ہے اور ہم کبھی بھی کبھی بھی یہ جو انڈیا کے عزائم ہیں ان کو پورا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حضل کے ساتھ اس ٹاپک پر ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو سیچوئیشن ہے ازاریں انگیج ہیں پبلک کے ساتھ گورنمنٹ اور پبلک آپس آمنے سامنے آ چکی ہے اس ٹائم پر انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم مکمل طور پر ریڈی ہیں گلگل بلیستان لینے کے لیے پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ لینے کے لیے کیا سمجھتے ہیں انڈیا والے فائدہ اٹھا لیں گے سر نہیں اٹھا سکتے الحمدللہ ہم ادھر سے بارڈروں کی طرف ہی جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں انڈیا سے ہم خود ہی نپڑ لیں کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ انڈیا کا ہمیں کوئی بار نہیں نہ ہم کچھ سمجھتے ہیں انڈیا کو دیکھیں یہ پاکستانیوں کا جذبہ ہے اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے حقیقت پسندی کو اگر دیکھا جائے آپ کو مجھے آئی تینگ لگ رہے ہیں کارکون ہیں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس ٹیم سیچویشن ہے پنڈی میں کل جو واقعہ پیش آیا کینٹ کے باہر لاہور میں جو واقعہ پیش آیا ایسے اگر ادارے پبلک کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے پبلک کے ساتھ ان کی انوالمنٹ ہو جائے گی تو پھر بادر پہ کون ہوگا کیا کرے گا سار اصل مسئلہ یہ ہے یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے جو پاک فوج ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے جب ادر کوئی باہر گھر کا مسئلہ ہے لیکن جب گھر میں آپس میں دو بھائیوں میں اختلافات ہوں گے تو باہر والا فائدہ اٹھائے گا ہم فوری چھوڑ دیں گے اختلافات اپنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم انڈیا سے یا ادر کوئی بھی مخالعہ ملک ہے اس کو ہم توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ وہ سو سو زاردار دو دو زار لاغ لاغ بندہ بھی ہو ہمارے داس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو بندنے والے بندے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں باہر کی گورنمنٹ کا یا ادر ملکوں کا کوئی پرابلم نہیں نہ ہمارے پر کوئی خوف ہے ہم ایک ایڈمی پاور ملک ہیں ہمیں کیا خوف ہو سکتا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دن پہلے چار پانچ دن پہلے انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کے جو دیفنس منسٹر ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں پاکستان سے گلگت بلدستان لینے کے لیے پاکستان سے کشمیر لینے کے لیے جو پاکستان کیسے موجودہ سیچویشن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مواقعی مکمل طور پر تیار ہوں گے اور وہ فائدہ اٹھا لیں گے جی میں آپ کو پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے جو میاں برادران یہ انڈیا کی بی ٹیم ہے ان کے سارے جتنے بھی مفاد اور جتنے بھی ان کے کنڈیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ ہے ان کے خالی میں دیکھ لو کہ جس طرح مریم بی بی کے دماد نے پاور پلانٹ کی جس طرح اثر انداز ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ میں تو اس میں تو کوئی دور ہو رہی نہیں ان کا یہ ویم ہو سکتا ہے شوق ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی پھر تیاری پوری ہوگی مگر یہ ان کی خام خیالی ہے ادھر بائیک روڈ انشاءالہ جا گئی ہے خان صاحب نے ان لوگوں کو شور دے دیا ہے حالی جذبے سے یا حالی اگر تداد سے تو کچھ نہیں ہوگا ایسے تو تداد ان کی زیادہ ہے ہماری اسٹری دیکھ لیں آپ ساری جو ازادی کی تحریک ہے اس کو آپ سارے کمپیر کر لیں آپ کو پتہ جال جائے گا انیس سو سنتالی کو پتہ جال جائے گا کہ کس قدر ہم نے جدوجت کی ہمارے عباد عداد نے قربانیاں دیئے اپنی جانوں کے نظر آنے دیئے اس لیے نہیں دے یہ ان کی ویم ہے ہم سپر پاور ہیں الحمدللہ اٹامک پاور ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں یہ ٹھیک ہے نا یہ ان کی خواہش ان کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے جو ہماری حکومت ہے کسوروار کون ہم ہیں یا وہ ہیں کسوروار ہمارے کہتے ہوں کہ ہم ہی ہیں ہم عبام ہیں کسوروار ہم نے ان کو موقع دیا ہے میں کہتا ہوں دنیا کا مقبول سین لیٹر ہے جس قاتلانہ عملہ ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ آج پورا پاکستان جامنا چاہئے تھا اپک یہ ہے کہ اس ٹھیک جو پاکستان کی مجودہ کنڈیشن ہے اسے دیکھا جائے دوسری سائٹ پہ انڈیا کی طرف سے کچھ ہی دن پہلے چار پانچ دن پہلے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم مکمل طور پر ریڈی ہیں گلگت بلدستان لینے کے لیے کیا سمجھتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے جو محول ہے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور دوسری طرح سے ایسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کیا کہنا چاہئے ہم ساری قوم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں اگر انڈیا میں اسنی جورت ہے تو آئیں دکھائیں آ کر ہمیں کچھ بھی ایسا کر کے دکھائیں ٹھیک ہے ہم بھی بالکل تیار ہیں اگر یہ بولتے ہیں کہ ہم تیار ہیں آ جائیں ہم تیار ہیں لیکن یہ ہمارا گھر کے مسئلہ ہے دیکھیں تھوڑا سا تلک سوال ہے لیکن سوال کرنا میرا حق ہے کیسے تیار ہیں کل جو پنڈی میں واقعہ پیش آیا آداروں کے اخلاف عوام کھڑی ہو گئی ہے لاہور میں واقعہ پیش آیا پشاور میں واقعہ پیش آیا اب بھی یہ جیسے بھائی بول رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب یونائٹیڈ ہیں اس ٹائم پر جی سار انشاءاللہ یونائٹیڈ ہوں گے اگر یہ ہمارے ملک کی بات آ جائے گی اگر کوئی باہر سے ہمیں اس طرح آ کر ہم ہمارے آگے اس طرح بولے گا تو ہم تیار ہیں ہم ایک قوم ہو جائیں گے لیکن ایک انسان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم تقسیم ہو چکی ہے ابھی نہیں ہوئی ہم ایک ساتھ مل کے انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں اگر ان پر اتنی ہمت ہے تو آئیں ایک اشارہ کر کے دکھائیں ہمارے ملک کی طرف ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹھا دیں گے یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کے بیان دیتے ہوئے آئیں ہم اپنے قائد کے ساتھ ہیں امران سان کے ساتھ ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک آ کر ہمیں یہ بول دے کہ ہم کشمیر فضا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد یہ تو ہو گئی ایک جذباتی سی سٹیٹمنٹ ہو گئی سپیچ ہو گئی اگر تھوڑا سا ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں 370 3 آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹا دیا وہ بھی پی ٹی اے کے ٹائم پر ہٹایا گیا اور اس کے بعد ابھی جو سیچویشن ہے وہ بھی پی ٹی اے کی وجہ سے امران خان صاحب کی وجہ سے بنی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو امران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے نہیں صاحب امران خان ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار یہ ہمارے ادارے ہیں جو کہ ادارے بھی نہیں ہیں یہ ایک بندہ ہیں ایک بندہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی خاطر یہ عوام نکلی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ امران خان نے کوئی گلت کام کیا یا کسی اور نے گلت کام کیا یہ ہماری فوج نے ہمارے فوج میں جو جدہ فوج کے اندر جو کچھ لوگ ہیں فوج کون ہی ہم کہیں گے جو کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمارے پاکستان کو بندرام کر دیا ہے یہ سب جو بھی کوئی بھی اٹھ کے ہمارے ملک کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہا ہیں یہ جو باہر سے ہمیں بغام دیا گیا کہ اگر تم یہ کانفیڈنٹ لاؤ گے اسے اتار دو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر نہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ بولنے کے لیے ہم آپ کا موتوٹ جواب دیں گے انشاءاللہ ہم ایک قوم ہیں ہم انشاءاللہ یہ مسلمان قوم ہیں یہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی اگر یہ آنکھ اٹھا کر ان کے ہم پہلے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیتے پاکستان اور بھارت کی یودھ دیکھی انیس سو اٹالیس کے اندر یہ آتنگ وادی بن کے لڑے تھے ان کے جو سائنک تھے جو بہت بیر سائنک ان کو یہ بتا رہے ہیں انیس سو اٹالیس کے اندر انہوں نے آتنگ وادی بن کے کاسمیر کے اوپر اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے دوسرا جو یودھ دویا تھا انیس سو پیسٹھ میں اس میں بھی آتنگ وادی اپنے سائنکوں کے انہوں نے بنایا تھا کاسمیر کے اندر بھیجا تھا اتنی مہان دیش ہے پاکستان جہاں کے سائنک سائنک بن کے نہیں لڑنا چاہتے آتنگ وادی بن کے لڑنا چاہتے ہیں ایک بھائی صاحب بول لیتے کہ ہمارا ایک بندہ پاکستان کا ایک بندہ بھارت کے پندرہ بندے بھی ہوں تب بھی ہم جیت جائیں گے ان بھائی صاحب کے لیے انیس سو ایک سو ایک تر کا یرد جو تھا ایک بہت بڑا ایک جامپل ہے اٹھا کے دیکھ لو آپ کی اوقات آپ کو پتا چل جائے گی جس میں 93000 آپ کے سائنکوں نے سرنڈر کیا تھا یہ ورڈ ریکارڈ نے پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ کسی دیش کے سائنہ نے سرنڈر نہیں کیا ہے اپنی کالک جو ہے اپنے موہ پہ پوتو پہلے پڑھا کرو اس کے بعد میں بولا کرو ایک بھائی صاحب یہاں پر بول لیتے ہیں ہم کہ بھارت کی ہستی مٹا دیں گے ارے ہستی مٹانے والے چلے گئے اور تمہارا دیش ویسے بھی ختم ہو رہا ہے تم اپنی ہستی تو بنانے پائے اپنے دیش کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیئے اب تیسرے ٹکڑے میں بڑھنے والا ہے آپ کے دیش میں گرہ یدھ کے حالات چھڑے ہوئے ہیں 33 سال تک ساسن آپ کے ہاں ملیٹری کر چکی آپ بات کرتے ہو کہ ہم بھارت کو ختم کر دیں گے کھانے کے لیے بھئی آپ کے ہاں نہیں ہے باڑھائی تھی اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا سچھک لیے کوئی بات نہیں کرتا مارنے مارنے کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے ہاں بات کرنے والے لوگ ہیں جدبو اور یہ جو مسلمان مسلمان کا یہ جو خواب دیکھتے ہو یہ مت کہا کرو بھارت کے اندر بھی آپ سے جیدہ مسلمان رہتے ہیں وہ آپ کو ایسا لتی آئیں گے نا کہ آپ کے اوقات آپ کو پتا چل جائے گی ہمیشہ ایک ہی چیز یہ مسلم ہے مسلم ہے ارے بھائی اب مسلم بھارت کے اندر بھی رہتے ہیں تو تم بائیس کروڑ ہو ہم لوگ ایک سو چالیس کروڑ ہیں دیکھ ایک تھپڑ ماریں گے تو پورا پاکستان ختم ہو جائے گا پتہ نہیں کونچھ دربودھی لے کے پیدا ہوئے ہو راجناتھ سنگھ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس والے کسمیر پی اوکے کو ہم لوگ جو ہے اتنا ڈیبلیمنٹ میں بھارت کی طرف کریں گے بھارت کا جو کسمیر ہے اس میں اتنا ڈیبلیمنٹ کریں گے کہ وہ کسمی جو پی اوکے والا ہے وہ ایٹومیٹک بھارت کی طرف ملنا چاہے گا تمہارے جیسے بھیکھاری تھوڑی ہیں ہم لوگ بھیگ مانگ مانگ کے کسی طریقے اس کام چلاتے ہیں ہمارے یہاں پر ڈیبلیمنٹ ہوتا ہے جب اس کو کسمیر والے دیکھیں گے وہ ایسے بھی وہاں پر آواز اٹھتی رہتے ہیں بیج بیج میں کہ ہمیں بھارت سے مدد چاہیے ہمیں بھارت سے ہل چاہیے ہم ان بیخاریوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو جب بھارت کا ڈیبلیمنٹ دیکھیں گے وہ لوگ بھارت کی طرف ملنا چاہیں گے تو مل جائیں گے تمہارے پاس ایک اچارہ ہوتا ہے وہ بھے آتنگواد آتنگوادی والی گھٹنائے کرتے رو اپنے دیس کا نام روشن کرتے رو اوقات میں رہ کے بات کیا کرو زیادہ اوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت مجبور صدران راست ہے